رجہ دلال کے سامنے دگویجے راٹھی نے چاہت پانڈے کا ہاتھ پکڑ کر کھیسا اور بولا چاہت تمہارے ہاتھ کتنے مست اور نرم ہیں مجھے آپ کے ہاتھ کافی زیادہ پسند ہے بگ باس کے لائف ہیٹ کی بات کر رہے تو جہاں پر رجہ دگویجے اور سرتی کا ہوگے اور چاہت ہوگے بات کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں جہاں پر رجہ جم کر رہے ہیں اور باقی چاہت ہوگے دگویجے دونوں پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی دگویجے چاہت کا ہاتھ پکڑا ہیں تو کبھی چاہت دگویجے کو مارتی ہوئی اور اس کے بات کرتے تو سر کو سہلاتی ہوئی نظر آرہی ہیں اور سرتی کا بھی پاس میں بیٹھی ہیں ادیتی بھی پاس میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر حضرت کہتے ہے بھائی اس گھر میں بات کرتے ہو لوگوں کے جوارے میں نظریہ کے بارے بات ہو رہی ہے تو حضرت کہتے ہی اس گھر میں جب ہم سروعت میں آئے تو بھائی سب کا نظریہ آرہی ہے شروعات میں ہم آئے تو کوئی بھی ہمیں نا پسند نہیں تھا لیکن دیرے دیرے کوئی پسند آنے لگے کوئی نا پسند آنے لگے لیکن مجھے لگتا ہے اس گھر میں برا کوئی نہیں ہے صرف وہ کانٹینٹ وغیرہ پھوٹیز کیلئے تھوڑا بہت بک کر لیتے ہیں جہاں پر اس گھر میں لوگوں کو سمجھنے کا سب کا الگ لگ نظریہ ہے میری نظر الگ ہے چاہت پانڈے کی نظر الگ ہے چاہت پانڈے کو تو بھئی پتہ بھی نہیں بات کرتا ہو لگتا کہ کب وہ کیا کر لیں چاہت پانڈے ابھی کچھ اور ہے تھوڑی دیر بعد کچھ بھی پنگا کر سکتی ہے چاہت کا کچھ پتہ نہیں سلتا جہاں پر دکھوی جی چاہت پانڈے کا ہاتھ پکڑ کر کھینستے ہوئے کہتے ہیں چاہت تمہارا ہاتھ بہت نرم ہے مجھے تمہارا ہاتھ بہت مست ہے اس کے بعد چاہت مسکراتی ہوئی اپنا مو بات کرتا تو دکھوی جی کے پاس لے کر جاتی ہیں اور اس کے بعد دوستوں اس کے سر کو سہلاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جہاں پر رجت بھی بات کرتا تو اس کے بعد یہ سہلات ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد رجت جم کر کے ادھر واپس آتے ہیں تو رجت کہتے ہیں یہاں پر آئے وہ سب لوگ بھائی سب اچھے ہی ہیں میرے ساتھ کوئی کسی نے برا نہیں کیا ٹاسک وغیرہ میں بات کرے تو ہم کچھ لڑائی وغیرہ جگڑہ کر لیتے ہیں کل ویمل نے مجھے کچھ بول دیا میں نے کچھ بول دیا لیکن ٹاسک کے بعد اس نے نہ تو کچھ بولا نہ میں نے کچھ بولا ٹاسک پر کچھ زیادہ جگڑہ وغیرہ ہو جاتا ہے پچھلی بار ہم ایک دوسرے کو نیسے بھی پٹک دیا تھا اور اس کا گلہ بھی پکڑ لیا تھا لیکن ٹاسک کے بعد ہم لڑی کرنا ساتھا تو وہ بھی کر سکتا تھا میں بھی کر سکتا تھا لیکن ہم نے لڑی نہیں کی کیونکہ ٹاسک کو ٹاسک کے روح میں ہی سمجھا باقی تو لگ بھگ سب ٹھیک یہ جہاں پر ساتھ کہتی مجھے بھائی ومل پسند نہیں ہے جو ہر کسی کے ساتھ بھی بات کرے تو اس طریقے سے روڈلی بات کرتا ہے جہاں پر حدیدی کہتی مجھے بھی یار پسند نہیں وہ روڈ بھی بات کرتا ہے جہاں پر حجت کہتا ہے بھائی پہلے مجھے بھی لگتا تھا لیکن اب مجھے عادت ہوگی بس مجھے زیادہ تب لگا تھا جب وہ پہلی بار ٹائم آف گوڈ بناتا تو اس سمعہ وہ اس طریقے کی گھٹی آرکتیں کر رہا تھا اس کے بعد تو لگ بھر دیکھے تو اس کا ویواری ایسا ہے تو ہم اس پر کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا ویواری روڈ لی ہیں تو اس میں ہم زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتے جیسے میری ٹران بڑی ہیں تو اس پر میں کیوں بات کروں میری بھی تو ٹران بڑی ہیں میں بھی کسی کو بولتا ہوں تو زیادہ بول دیتا ہوں تو اسی آواز میں بول دیتا ہوں تو وہ بھائی بات کرتا اس پر میں کچھ نہیں کہنا ساتھا لیکن جس ٹائم گوڈ پر اختمار بنا تھا تو بھائی اس کے سب اس نے بہت گلت کیا تھا بھائی جو گھر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بتے مینجی سے بات کرنا اور روڈ لی بات کرنا وہاں پر وہ روڈ لی تھا باقی تو مجھے اتنا لگتا نہیں ہے اور وہ کسی کنٹیشٹر کے ساتھ جیسے ساتھ ہے تو ساتھ کے ساتھ روڈ ہو جائے گا اور عدیتی نے کس بھی اسے کہہ دیا تو اس کے بعد وہ پیچھے پڑ جائے گا اس طریقے سے روڈ لی بات کرے گا اس کی یہ عادت ہے اس طریقے کی باتیں بھی باس کے لائفین میں ہو رہی ہیں اس کے بعد چاہت اور دکھویجے واپس دوستوں ایک دوسرے کو سہلاتے ہوئے اور بات کرے تو ہاتھ پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر چاہت دکھویجے کا ہاتھ پکڑی ہیں دکھویجے چاہت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے باقی دوستوں چاہت اور دکھویجے کی جوڑی آپ کو کیسے لگتی ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ویڈیو کو لائک اور سینل کو سبسکرائب کریں دھانے بار میتروں